عزتِ قرآن رہے ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آبنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد افضل صلواتکا بے عدد معلوماتکا وبارک وسلم علیہ مہترم حاضرین و برادران اسلام آج پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا مل بیٹھنا چند یہ گھڑیاں اپنی یاد کے لیے ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے عجاب کا ذریعہ بنا دی خوش قسمتی سمجھا کرو سعادت منجی سمجھا کرو کہ جتنا وقت اللہ کے گھر میں لگ جائے اور وہی وقت قیمتی ہے جو اللہ کی یاد میں گزرتا ہے دن وہی دن ہے شب وہی شب ہے جو تیری یاد میں گزرے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے وقت تلو دیکھا وقت غروب دیکھا اب کچھ فکر آ کر ات کر دنیا کو خوب دیکھا بڑی دنیا دیکھ لی بڑے گزارے کیے بڑے بزرے گھوٹ لیے آخر ایک دن ہم نے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے تو یہ اپنے لیے سعادت سمجھا کرو کہ جتنا وقت اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد میں گزر جائے یہ بڑی سعادت مندی کی بات اور پھر اچھی مجالت نیک لوگوں کی مجلسیں مسجد میں بیٹھنا یہ اس سے زیادہ بڑی سعادت کی بات حدیث میں آتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی جمٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی جمٹی میں لگے رہتے ہیں اور کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی عام طور پر کوئی جمٹی نہیں ہوتی وہ زمین پہ چلتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ اس طرح کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں اور جب ان کو اس طرح کی مجلسیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو آواز دے کر کہتے ہیں آؤ ہمیں ہمارا مطلوب مل گیا ہمیں ہمارا مقصود مل گیا تو پھر آ کر اس مجلس پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جب مجلس برخواست ہوتی ہے اللہ کے حضور جب پیش ہوتے ہیں اللہ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں کہ درجہ تم کہاں سے آئے ہو یہ فلا مجلس میں تھے کیا کر رہے تھے مجلس والے اللہ تجھے یاد کر رہے تھے جنت کو مانگ رہے تھے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے انہوں نے مجھے دیکھا ہے اللہ دیکھا تو نہیں میں دیکھتے دور زیادہ تیری یاد میں لگے رہے تھے دعا کرو اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے اور انشاءاللہ میں شرک میدان میں جب جنت میں سارے جائیں گے تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ اور کیا کر رہے تھے جہانم سے پناہ مانگ رہے تھے جہانم کو دیکھا ہے اللہ دیکھا تو نہیں ہے جنت کو دیکھا ہے جنت کو بھی نہیں دیکھا دیکھتے تو اور زیادہ اس کی خواہش رکھتے اور زیادہ طلب کرتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتو تم گواہ رہو میں نے ساری مجلس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس میں ایک آدمی اپنے کام سے آیا ہوا تھا مجلس میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوا تھا کسی کے انتظار میں تھا یا اور اس کا کوئی کام تھا لیکن مجلس کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس کا کیا بلے گا اور میں نے ان کی وجہ سے اس کی بھی بخشش کا فیصلہ کر دیا اور پھر اس پہ بھی بس نہیں اللہ کتنا قریب اور مہربان ہے اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتے میں نے ان مجلس والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دی اب اس سے آپ اندازہ لگائیں ہم نے باہر جا کر کیا تیر مارنا ہے ہم نے گھر میں جا کر کیا کرنا ہے موبائل سے کھلیں گے ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے کوئی غیبت ہی کر رہے ہوں گے تو جتنا وقت اللہ کی یاد میں اللہ کے گھر میں گزر جائے تو اس کو ظلیمت سمجھو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے اللہ اپنے گھر میں اس کو بٹھا دے جس کو اپنے گھر میں اللہ بلا لے دیکھو میمان کسی کے آن جاتا ہے تو میزبان جب تک خوش ہوتا ہے تو میمان اس کی گھر میں رہتا ہے پر جب میزبان ہی نراض ہو جائے تو میمان کب اس کے گھر میں رہ سکتا ہے تو میمان دیکھتا ہے کہ میزبان کی خوش ہی کیا ہے میزبان جب تک خوش رہتا ہے تو میمان کی خوش رہتا ہے اور میزبان جب نراض ہو جاتا ہے تو میمان کی نراض ہو جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمارا میزبان اللہ ہے ہم رب کے میمان ہیں حدیث میں آتا ہے المساجد ویوت اللہ مسجد اللہ کا گھر ہے جس کے ہاں کوئی مہمان بن کے جاتا ہے تو اچھا محضبان اپنے مہمان کا بہت اچھا اکرام کرتا ہے تاکہ مہمان میرے ہاں سے ناراض ہو کے نہ جائے اس کے کھانے پینے کا اس کے رین سین کا اچھا انتظام ہوتا ہے مہمان خوش ہو کے جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اکرم ازدیف مہمان کا اکرام کیا کرو ہمارا کے اچھا محضبان اپنے مہمان کا اچھا اکرام کرتا ہے ہمارا محضبان اللہ ہے ہم رب کے مہمان ہیں دنیا کا محضبان اکرام کرے گا کیا اللہ ہمارا اکرام نہیں کرے گا ہمارا اکرام یہی ہے کہ اللہ رحمہ لیزہ ہماری بخشش کا فیصلہ کر دیں اور ہم سے اللہ راضی ہو جائے ہیں میرے بھائیو یہ تو مجلس کے والے سے میں نے یہ بات عرض کر دی میں نے قرآن مجید میں سے بہت سی مقصر سی صورت اللہ کے سامنے تلاوت کی جس کے ابتداء میں اللہ رب العزت قسم اٹھاتے ہیں فرمائے واللہ قسم ہے زمانے کی اللہ رب العزت ویسے بات کرے تب بھی یقینی ہے ومن اسکت من اللہ حقیدہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے لیکن کسی چیز کی اہمیت بازوقات بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت جا بجا پرانے مجید میں قسم اٹھا ہے کہیں آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ کے حرمت کی قسم لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ مکہ میں اس کا اپنا گھا ہے مقام ابراہیم میں صفاہ بھرگا ہے نہیں اللہ فرماتے ہیں میں مکہ کی گلیوں کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ گلیاں تو مکہ کی ہیں لیکن تلیاں میرے محبوب کی ہیں جہاں میرے محبوب کے پاؤں کے تلوے لگ جائیں اس گلیوں کی قسمیں اٹھا کر بھی کہتا ہوں لا اقسم بیحاد البلد کبھی اللہ اپنے محبوب کے وجود مقدس کی قسم اٹھا کر کہتے لامرو کا انہم لفی سکرہ تھی یا مہو میرے محبوب مجھے تیرے وجود مقدس کی قسم اللہ کے محبوب کے وجود کی قسم اٹھا کر اللہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آمنہ خلال کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کا وجود مقدس اتنا عالی ہے کہ اللہ رب العزت کافروں پر عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور کافر اللہ سے مانگتے ہیں عذاب مانگ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تیرا محمد سچا ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا عذاب نہیں آیا پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی حضور علیہ السلام نے اللہ سے سوال کی اللہ جی یہ کیا بات ہے پہلی امتوں پہ تو بن مانگے عذاب آ جایا کرتا تھا میری امت کے کافر عذاب مانگتے بھی ہیں عذاب کے مستحق بھی ہیں عذاب کیوں نہیں آتا اللہ نے جواب نرشاد فرمایا میرے معبوب وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے معبوب جب تک تو ان کے اندر موجود ہے تیرے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب نہیں آئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بھی موجود ہو میرا عذاب آجائے میں ادھر سے عذاب کا فیصلہ کرتا ہوں ادھر سے تیرا چہرہ میرے سامنے آجاتا ہے میں اپنا قانون بدل دیتا ہوں میں اپنا عذاب بدلتے دیتا ہوں احباب غور کرنا یہاں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کے معبوب موجود ہو عذاب نہیں آتا آج اللہ کے معبوب کے طریقے موجود ہوں گے تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا آج جو مسلمان ترہ ترہ کی پریشانیوں سے دو چار ہیں آپ نہیں دیکھے پولی دنیا میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ اگر اس وقت مصیبتوں میں اگر کوئی فسے ہوئے تو مسلمان وجہ کیا ہے ہمارے عذاب اللہ کے معبوب کے طریقے نہیں رہتے رسول اللہ کی سنتیں ہم سے رہ گئی ہیں علامہ اقبال محروم شاعر مشرق اپنا ایک تصور پیش فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں رات پوٹھا میں نے اللہ کے ذور ایک سوال کیا فرمائے شب پیش خدا بگری ستمدار مسلمانا چرازارن دخوارن ندا آمن نمیدانی کی این قوم دل دارن و محبوب ندارن میں نے اللہ سے سوال کیا اللہ جی یہ تیری آخر زمان پیغمبر کی امت کیوں زلیل و خوار ہے کیوں ذلت کے راستے پر گامزان ہے کسرت میں ہونے کے باوجود یہ مغلوب کیا ہوئے اللہ نے جواب میں ارچاد فرمایا ٹھیک ہے انہیں میرے محبوب کا کلمہ پڑھا لیکن میرے محبوب کے طریقے ان سے چھوٹ گئے کلمہ کو ہم پڑھ رہے لیکن ہمارے اندر رسول اللہ کے طریقے آج ہم غیروں کی تقلید کر رہے ہیں ان لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں اللہ و اکبر جن کی زندگی آپ کے سامنے کن کے پیچھے ہم جا رہے ہیں کن کو ہم نے اپنا اماری بنایا ہوا ہے ہمارے لئے تو سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ کا نمونہ ہے حضور کی زندگی سے زیادہ بہتر نمونہ کس کا ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام کی زندگی سے زیادہ بہتر طریقہ کس کا ہو سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں و اللہ سے قسم زمانے کی زمانے کی قسم اٹھا کر زمانے کی اہمیت کو بیان کر دیا لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے ہم وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ نے وقت کی قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ زمانہ بہت بڑا قیمتی ہے اس لئے عدیس میں آتا ہے زمانے کو گار نہ دیا کرو لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا آگئے کہتے ہیں سنو گا اپنے زمانہ بڑا آگئے نہیں بھئی زمانہ بڑا نہیں ہم بڑے ہیں ہماری بڑائیوں کی وجہ سے زمانے کے دن رات بڑے ہوگے ہمیں اپنی بڑائی نظر نہیں آتی ہم زمانے پر ڈال دیتے ہیں ہم خود بڑے ہیں اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی اور یہاں تفسیر میں آتا ہے کہ اثر کے وقت کی قسم اٹھائیں اثر کے وقت کی قسم اٹھا کر اثر کے وقت کی اہمیت کو بیان کر لیا کہ یہ اثر کا وقت بہت ہی قیمتی وقت ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اے میرے بندے تیری ساری زندگی اتنی ہے جتنا یہ اثر اور مغرب کے درمیان بڑا سا وقت ہوتا ہے اثر اور مغرب کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے گھنٹا پوائیں گھنٹا یہی ساری زندگی اور اس کے لئے ہم کتنے بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں آتے ہوئے ازام ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے کلیر وقت میں آئے گی اور چلے لیے اور اب دیکھیں ہماری زندگی کتنی مختصر سی زندگی ہے اور اس زندگی سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا ہے ہم سمجھنے میری عمر بڑھتی جانے گی کسی پوچھو نہ کہتے میری اتنی عمر ہوگی عمر بڑھ گی یا کم ہوگی کم ہوگی نا ایک آدمی کی ساٹھ سال عمر ہے چالیس سال اس نے گزار لی ہے تو کتنے رہے گے بڑھ گی بیس رہ گئے تو عمر کم ہوگی یا زیادہ ہوگی بہتو کم ہوگی بیس سال رہ گیا بیس سال کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں برف کی طرح ہماری عمر پگلتی جا رہی اور ہمیں اپنے عمر کا کوئی افساس نہیں ہے حسن بسری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں مجھے سورہ اثر کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہے تو میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا رہا اے تباہ اس سال نفیس قتل مدینہ ایک برف بیچنے والا مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا رہا تھا ارحمو منگزو برا سمالی ارحمو منگزو برا سمالی لوگو لوگو مجھ میں ذرا رحم کرو اگر تم نے ذرہ برام بھی سوچنے کی کوشش کی تو میرا یہ مان ضائع ہو جائے گا اب آپ بتائیں گرمیوں کا موسم ہو ارے کابی برف اٹھا کر بیچ رہا ہوں دنیوں میں پھر رہا ہو اور شام تک کوئی آدمی اس سے برف نہ کری دے اس کی برف زیادہ ہوگی یا پگل میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہمیں بلکل سبال کے رکھی ہوئی ہے یہ بلکل اسی طرح ہے حکیم علمت مولانا شرف علی رحمت اللہ علیہ نے ایک لطیفہ رکھا ہے کہ اندوستان میں ایک آدمی نیا نیا جب بازار میں گیا تو بازار میں نئی نئی برف چلی اس نے دیکھے بڑی اجیب چیز تیار کیے کسی نے تو اس نے ایک ٹکڑا برف کا خرید لیا جا کر اپنی بیوی سے کہا درہ اس کو چکھو اس کا ذائقہ دیکھو ایک نئی چیز بازار میں آئی ہے یہ ہے کیسی اور یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا بیوی نے سوچا کہ کیوں میں اس طرح کروں کہ خامند واپس آیا تو دونوں مل کے اس کو کھائے گئے نئی چیز آئی ہے اس نے اس کو سفید کپڑے میں ریپیٹ ٹنماری دی خامند کافی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور بیوی سے کہا بتانا تو برف لے کے آیا تھا ایک نئی چیز تھی بازار سے لے کے آیا تھا کیسا پایا دونے کو کہتے لگیے میں تو تیرے انتظار میں تھی ابھی جا کر لاتی دونوں مل کے کھائیں گے جا کر اس نے الماری کا دروازہ کھولا اور کپڑا اٹھاتی ہے تو کفر موجود مرتا گائے کپڑا تو موجود ہے لیکن اس میں برف نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس نے کہا اللہ کی بندی یہ رکھنے کی چیز تو نہیں ہوتی ہم نے اسی طرح اپنی عمر کو کپڑے میں لپیٹھ کے رکھا ہوا ہے اور ہم سمجھ رہے کہ نہیں یہ مجھے کل کام آئے گی کل کام آئے گی لیکن جب اسے نکالے گئے تو پھر کوئی ایک لمحہ بھی زندگی کا باقی نہیں کہا ہوگا ہو رہی ہے عمرمس نے برف کم کس طرح اپنا وقت ضائع کر رہا ہے موبائل سے کھیلنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے باقی ہر قسم کے لغویات کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کے لیے نہیں ہے نہیں ہے تو اللہ کے دین کے لیے نہیں ہے نہیں ہے تو رسول اللہ کے طریقوں اور سنتوں کے لیے نہیں ہے اور یہ اپنے وقت ضائع کر رہا ہے آؤ میرے بھائیوں آج میری سارے اس بیان کا اس مختصر سے وقت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے ہیں ہمارے دلوں سے سچی بات یہ کہ اللہ کی محبت نکل چکی ہے حکیم علمت مولانا شرف علیتان بھی رحمت اللہ رہے کے ایک شاعر تھے مجذوب ایک دن انہوں نے ایک شعر پڑا تو حکیم علمت فرمانے لگے مجذوب صاحب آیا تو تُو نے کمال کر دیا کاش میرے جیب میں ایک لاکھ رپے ہوتا میں بطور انام کے تجھے دے دیتا اب وہ شعر کیا تھا فرمایا ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی بندہ اپنے رب کو دعوت دے کر کہہ رہا ہے اللہ جی میں نے اپنے دل سے ساری تمنہیں اور فائشات نکال کر اس دل کو تیری محبت کے لیے خالی کر دیا دعو میرے بھائیوں ہم نے اس دل کو کس کی محبت کے لیے خالی کرنا ہے حاجیم داداللہ محادر مکی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے یہ دل بہر محبت ہے محبت کرے گا چلا کسے بچا کر کسی پہ تو مرے گا اس دل نے کہیں ٹوٹنا ضرور ہے محبت کرنی کرنی ہے اس نے تو کیوں گندگی پہ اپنی محبت لٹا رہے ہیں آج کا نوجوان صبح کہیں عشق رات کو کہیں ماں باپی پریشان ہے دل فرہبوں نے جس سے کہیں نئی باپ کہیں کسی سے دل کہاں کسی سے رات کہیں کس طرح ہمارے دھر کا ماہور بگڑا ہوا ہے باپ کہیں جا رہا ہے بیٹا کہیں جا رہا ہے کوئی آپس میں پیار محبت نہیں کوئی انس نہیں کوئی ایک دسترخان پہ بیٹھ کے کھانا نصیب نہیں کس طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے دل سے ساری قمن نہیں نکالو دل میں کون آئے جب تک اللہ نہیں آئے گا بات نہیں بنے گی اللہ کو جگہ دو اپنے دل میں بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں زنون مصری رحمت اللہ علیہ نام سنو گا بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کی بلایت کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے فرماتے ہیں ہم پانچ چین وجوان عوارہ گردی کرتے ہوئے پھر رہے تھے دراستے میں ہم نے ایک بڑے چٹان دیکھی پتھر دیکھا ہم نے اس کو اٹھایا سب نے مل کے جب اٹھایا نیچے دیکھتے کیا ہیرے جواہرات سونا اور چاندیہ میں مل گیا زنون مصری فرماتے ہیں ایک ایسی چیز بھی ملی جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ کیا لکھتا تھا آپ بھی کہہ دو اللہ ضرور محبت سے کہہ دو اللہ مولانا صرف عبیتان بیرہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتا جب میں اپنی زبان سے کہتا ہوں اللہ میری زبان بیٹھی ہو جاتی یہ مٹھاس در محسوس کرو یہ مٹھاس در محسوس ہوگی کہ مرکز پہ اللہ کا قبض ہوگا مرکز پہ کسی اور کا کنٹرول ہے خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں زنون مصری فرماتے ہیں میں نے اللہ کا نام دیکھا تو اللہ کی محمد میرے دل میں آنی میرے اپنے ساتھیوں سے کہا لے ہو جو تم نے رہنا ہے تیری جدا پسند میری جدا پسند تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند زنون مصری فرماتے ہیں میں نے اپنے لئے اس چیز کا انتخاب کی اس پر لکھا ہوا تھا اللہ رات سو جاتا ہوں خواب میں ایک بزرگ کا دیدار ہوتا اور وہ بزرگ فرماتے ہیں زنون تجھے مبارک ہو تُو نے اپنے لئے اللہ کے نام کا انتخاب کی اللہ نے تجھے اپنے لئے منتخب کر لیا میرے بھائیو بہت کم وقت لنگے گا اللہ کے نام کا انتخاب کر لو اور جب اللہ کے نام کا انتخاب ہو جائے گا پھر دیکھو اللہ تمہیں بھی اپنا محبوع بنا گے بجب ہم اللہ کے محبوع بن جائیں گے تو پھر تو دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے ایک اللہ والا کوئی کے کنارے پانی پی رہا تھا پاؤں فصلہ تو کوئی کے اندر جاں پر گمنام کوئا کوئی وہاں سے نکالنے والا کوئی کافلہ گذرنے والا وہاں سے نہیں تھا اس نے اللہ سے انتجا کی اے اللہ تو اس پیارے یوسف کا رب ہے جس کو تُو نے کونے کے تھلے سے اٹھایا تو اس پیارے یونس کا رب ہے جس کو تُو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا میں پیغمبر تُو نہیں اتہرہا ایک بندہ ہوں اے اللہ میرے نکلنے کا بھی کوئی انتظام فرما دے دیکھتے کیا ہے سامپ نیچے اتر رہا ہے اب بیچارے اور خبرہ کی یک میں شک دو جو پہلے تو کوئی میں پڑا ہوا تھا آپ کو سامپ ہی ٹھگ لگانے آگئے لیکن کوٹہ بھی لگانے نہیں آیا تھا نیچے آیا اور اس کے دم میں اس اللہ والے کو لپیٹنا شروع کیا لپیٹ کر پھر گوچڑنا شروع کیا کوئی کے وہ کنارے اور مڈیر پہ جا کر اپنے آپ کو ڈھیلا کیا سامپ اپنے راستے پہ بزرگ اپنے راستے پہ بھائیو جب ہم اللہ کے بنیں گے جب ہم اللہ کے بنیں گے غیر بھی ہمارے بن جائیں گے اور جب اللہ کے نہیں بنیں گے اولاد بھی اپنی نہیں بنیں گے اس لیے میرے بھائیو اللہ قسم اٹھا کر فرمارے زمانے کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں تم خسارے میں ہو نقصان میں ہو خسارے سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ میری محبت اپنے دل میں ڈال گو اور جب محبت دل میں آ جائے گی تو یقین جانے اللہ بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا اور جب اللہ بنا لے گا محبوب تو پھر بات بن جائے گی میرے بھائیو میں نے یہ چند باتیں ہاں حضرات کی خدمت میں عرض کر دی مجھے آپ کی مزاج کا نہیں پتا میں پہلی مرتبہ مخاطبہ میں یہاں آئے ہوں میں زکریہ مسلم میں ایک مہینہ اپنے دریس بھائی ہیں انہیں مجھے بلایا تھے ایک مہینہ معامل زہرہ اصحر کے بعد بیان رات کو بیان خوب میرا پسینہ نکالا تھا تو میں سکتہ نہیں ہوں بیان کرتے کرتے لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملہ تو میں اپنے خاص انداز میں آپ کو بیان سناوں گا اب مسئیبت یہ ہے کہ آپ لوگ اردو بھی بھول گئے ہیں ساتھ ساتھ بسیئے بھی بھولتے جا رہے ہیں ایک یہاں میں آپ ہی کے حلقوں میں دیکھ رہا ہوں یہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں مجرات کے مسلمان ہیں ان کی وضاقتہ بھی اپنی اچھی نظر آ رہی ہے ان کا زبان بھی اپنا کلچر اپنا وہ جو تحذیب پہ قائم ہیں باقی تو لوگ غیروں کے رنگ میں رنگے گئے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے پتہ نہیں آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا دعا کی دیئے اللہ رب العزت ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے یہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے جان جاتی ہے چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہوتی مال چلا جائے کوئی پرواہ نہیں غربت میں بھی زندگی گزوری جاتی ہے لیکن ایمان کے بغیر دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہے یہ آپ حضرات کا بہت زیادہ شکریہ اتنا کرتا ہوں آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا خوش قسمت ہو تم کہاں سے لوگ آتے ہیں اور تم زانہ ان کی خدمت کرتے ہیں زانہ خدمت کرتے ہیں حدیث میں آتا نا میشر کے میدان میں نام اعمال جب دیا جائے گا تو بندہ کہے گا اللہ یہ نیکی میرے نیکی یہ بھی میرے نیکی یہ بھی نیکی اللہ فرمائے گے تُو نے تو نیکی تیرے تعاون سے لوگ کرتے رہنا تیرے تعاون سے لوگ تیار ہوئے انہوں نے نماز ہے پڑھائیں حدیث پڑھائیں قرآن پڑھایا جس طرح ان کو برابر سواب ملتا رہا تجھے بھی برابر سواب ملتا رہا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اس کو سعادت سمجھو خوشی کے ساتھ اللہ کے نام پہ دیا کرو اللہ رب برزر آپ کے تعاون کو آپ کی محمد حق و قبول و منور فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی مطالب ہیں بہت وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضہ سوزِ صدیق دے وآخر الدعوانہ الحمدللہ جب العربی اللہ صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد